ویس بھئی یہ سوال ہے تلہ نوید بھائی کا وہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں بہت سے لوگوں کو سچے خواب آتے ہیں ان پر آپ اتنا کیوں سوچتے اور گوھر کرتے ہیں جیسے خواب بھی ہوں یعنی یہ تو عجیب سی بات ہے کہ آپ آج کل کے دور میں ان پر اتنا یقین کر کے چل رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تلہ نوید اچھی بات کیا آپ نے لیکن یہ دیکھیں ہمارے لیے تو کوئی بھی چیز جواز نہیں ہے کوئی بھی چیز ہمارے لیے دلیل نہیں ہے جب تک کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں گائیڈنا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ سچا خواب نبوت کا چھہالیس ماں حصہ ہے فورٹی سیکس پارٹ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جب نبوت اور اس کی نشانیوں میں سے کوئی بھی چیز باقی نہیں رہ جائے گی تو اس وقت صرف مبشرات باقی رہ جائیں گی تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مبشرات سے کیا مراد ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سچا خواب جو کوئی دیکھے یا کوئی اس کے بارے میں دیکھے یعنی کہ جو وہی ہے اس سے ہم بہت دور ہو چکے ہیں ڈیڑھ ہزار سال گزر چکے ہیں اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی رہنمائی کا ذریعہ باقی ہے تو وہ سچا خواب ہے اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت نہیں دھار سکتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کسی نے خواب میں دیکھا دراصل وہ ایک authentic source of information ہے at least اس کے لیے تو آج کے دور میں آپ کی بات بلکل صحیح ہے بہت سارے لوگوں کو سچے خواب آتے ہیں اور یہ بہت سارے لوگوں کو سچے خواب آنا ہی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے کیونکہ ہم نبوت سے بہت دور چلے گئے ہیں اب مبشرات کے ذریعے سے رہنمائی مل رہی ہے تو یہ سچے خواب یہ کوئی شرعی دلیل اس کے اندر نہیں آسکتی کوئی شرعی حکم اس کے اندر نہیں آسکتا لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبشرات کا ورڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوز کیا کہ خوشخبریاں تھوڑی تسلی ہو جاتی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے نہیں ہے کوئی فیوچر میں کیا ہونے والا ہے کوئی اگر کسی کا پیارا اس دنیا سے چلا گیا ہے تو اس وہ پتہ نہیں کس حال میں ہے میرا کیا بنے گا مختلف انسانوں کو غم ہوتے ہیں پریشانی ہوتی تنشن ہوتی ہیں تو جب وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے غم پریشانی بیان کرتے ہیں اللہ کے آگے گڑ گڑاتے ہیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے خواب کی صورت میں کوئی مبشرات کوئی تسلی کوئی خوشخبری مل جاتی ہے تو یہی معاملہ ہے لیکن اس حساب سے ایک بہت امپورٹنٹ پرسپیکٹیو ہے سچے خوابوں کا وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مخوم ہے جو امام مہدی ہوں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے ہوں گے تو ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ امام مہدی وہ ہوں گے جن کی اللہ تعالیٰ ایک رات میں اصلاح فرما دے گا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا کسی رسول نے نہیں آنا لیکن امام المہدی وہ ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر گئے کہ وہ زمین کو یملہ الارضہ عدلہ و قسطہ کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دے گا جیسے وہ ظلم اور جور اور نائنصاف فیف سے بھر چکی ہوگی یعنی کہ آج کے دور میں آپ دیکھیں ظلم ستم فتنے فرقہ واریت ہر چیز ہے مسلمان سارے ایک چھتری تلے جمع ہو جائیں گے ایک جھنڈے چلدے جمع ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شریعت نافذ ہو جائے گی کوئی فرقہ واریت نہیں رہے گی یہ سب کیسے ہوگا جب وہی بھی نہیں آ رہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو پھر ہمیں حدیث اور قرآن اور شریعت کو ڈھوننا پڑے گا کھنگالنا پڑے گا پھلورنا پڑے گا کہ وہ کون سی اثنٹک چیز ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آج بھی اپنے بندوں کی رہنمائی کرتا ہے اور کرتا رہے گا تو ہمیں شریعت سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ وہ چیز صرف سچے خواب ہی ہو سکتے ہیں لہٰذا جو کوئی بھی امام المہدی ہوں گے ان کو بھی اللہ تعالیٰ جو بھی رہنمائی فرمائے گا کلام فرمائے گا گائیڈنس دے گا انسٹرکشن دے گا وہی نہیں آ سکتی فرشتہ نہیں آئے گا وہی لے کر فرشتہ نہیں آئے گا وہ بھی خواب کے ذریعے ہی گائیڈنس ملے گی کیونکہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے